اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوس محمد عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیم پاکستانی یوٹیوب چینل میں سعودی وزارت داخلہ نے ایک اور لسٹ جاری کر دیا جس میں انہوں نے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ کن ممالک کے لیے ہم فلائٹس بحال کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ڈیٹ کے کنفرمیشن نہیں ہو سکے کس ڈیٹ کو فلائٹس بحال ہونے جا رہی ہیں لیکن چار ممالک کی لسٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے کون کون سے ممالک اس لسٹ میں شامل ہے آپ کو اسی نیوز میں بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس نیوز چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو نیوز چینل کو جلدی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیتا ہے کہ آنے والی ہائر نیوز سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے آپ لوگوں کو پہتے ہیں کہ سعودی عرب نے تھوڑے وقت کے ساتھ فلائٹ سبحال کی ہیں پہلے کچھ ممالک کے لئے پھر تین ممالک تھوڑے دن پہلے ایڈ کی ہیں پھر پاکستان ان ممالک کے لئے بھی فلائٹ سبحال کی جن پر پابندی ہے لیکن کچھ شرائط آئیت کی گئی تھی جو لوگ سعودی عرب سے ویکسنیشن لگوا کر آئیتے وہ دوارہ واپس جا سکتے تھے لیکن اب جو لسٹ سامنے آ رہی ہے سامنے شو ہوئی ہے وہ یہ چار ممالک جس میں الحمدللہ پاکستان کا نام شامل ہے پاکستان سے ڈریکٹ سعودی عرب لوگ جا سکیں گے اس کے علاوہ جو لسٹ شائع کی گئی اس میں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ترکی ہے اس کے بعد انڈیا ہے اس کے بعد پاکستان ہے اور اس کے بعد مصر ہے یہ تین کنفرم ہے لیکن مصر کا بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل ہے یا نہیں لیکن اگر آپ پاکستان یا بھارت سے بھی لونگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبری آ چکی ہے سعودی عرب اور نیکس ٹیپ میں جو فلائٹس بال کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان ترکی اور انڈیا کے لئے فلائٹس بال کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ یہ ٹیسٹ اگر اپ ڈیٹ آئے گیا آپ لوگوں سے شیئر کر دیئے ہیں اللہ حافظ